عوام کی توجہ جو ہے وہ نواشری والا معاملہ جو ہوگا جو جیسے قاسم بھائی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہے تو عوام کی توجہ جو ہے وہ قاسم بھائی کے ڈریمز کی طرف یہ نواشری والا معاملہ ہو جانے کے بعد آئے گی مطلب لوگ دیان دینا شروع کریں گے کہ یہ ڈریم ان کو آیا تھا تو دیکھیں عوام تک دو باتیں ہیں ایک ہے اطلاع پہنچنا اور ایک ہے توجہ دینا اطلاع تو پہنچ گئی ہے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس تک بات نہ پہنچی ہو سنا ضرور ہے کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی بات ضرور سامنے سے نظر سے ضرور گزری ہے کروڑوں ویوز ہمارے کروڑوں ویوز ہر مہینے آ رہے ہیں صرف ہمارے تو قاسم بھائی کے تو کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس کے اوپر ایک ویڈیو کے اوپر نائنٹین ملین ویوز تھے تو ویوز اس لیے نہیں کہ کوئی اس سے کوئی بتانی واہ واہ ہوتی ہے یا کچھ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ یہ اپنے خلاف عوام یہ جو جو ویوز جس جس نے دیکھا ہے نا اس نے اپنا نام لسٹوں میں لکھوایا ہے ایک تو ہم سنتے تھے نا کہ ہمارے ہر عمل کی لسٹ اور ہر عمل جو اللہ کے ہاں ریکارڈ ہوا ہوئے وہ تو میں پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھایا ہے کہ کیسے میں ریکارڈ کرنا جانتا ہوں وہ انیس ملین لوگوں کے نام گوگل کے سرورز پہ بھی لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے ہاں تو لکھے ہوئے ہی لکھے ہوئے ہیں نا اور وہ ان کی باقی ساری ویڈیوز کے ویوز نکال لیں وہ تو نہیں کہوں کروڑوں میں پہنچتے ہیں اور یہ تو مہینے مہینے میں ہمارے مثلی صرف ہمارے کروڑوں میں جا رہے ہیں ویوز تو پاکستان کے بعدی بائیس کروڑ ہے کانٹینٹ سارا ہمارا اردو میں ہے چلو انڈیا والے بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتے ہوں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا جس تک بات نہ پہنچی ہو ایک بات تو بات تو حجت تو تمام ہو گئی توجہ دینے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کا متاجی نہیں ہے نہیں توجہ دیتے تو نہ دیں نہ ہمیں اس چیز کی فکر ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کا کام ہے اللہ نے کروانا ہوگا منوانا ہوگا کر لے گا لوگ توجہ دیں نہ دیں مانیں نہ مانیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ بس ازان دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں جب اللہ کو منظور ہوگا منوالے گا چاہے وہ نواز شریف اللہ واقعہ کروا کے کرے چاہے وہ اکانومی کھینچ کے کرے چاہے کسی کے پرسنل حالات مشکل کر کے کر دے جیسے میرے ساتھ ہوا جیسے آپ میں سے اکثر کے ساتھ ہوا چاہے اجتماعی حالات خراب کر کے کرے چاہے ویسے رحمت کر دے جیسے توصیب کے ساتھ ہوا بلا وجہ بلا وجہ تو نہیں جس کو کہتے ہیں نا بغیر کسی پریشانی مشکل کے بعد پیار سے بھی مان جاتے ہیں نا اس کی طرح کے تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہیں مانتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بھی بج جائیں اور سارے لوگ بھی بج جائیں اور اس لئے ہم یہ دے رہے ہیں کہ کم از کم ہم اس میں نہ آ جائیں یہ جو ابھی ذکر آرت تھا تھوڑی دیر پہلے وہ ایک ملون فاروق رزالت جانی اس نے بحث کے دوران نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ گستاخی کرنا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے شان میں تو اب میں نے اس سے یہی کہا کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانتو میں نے کہا تم بھی بولو جھوٹوں کے پر اللہ کی لانتو جیسی اس نے بولا جھوٹوں کے پر اللہ کی لانتو میں وہاں سے اٹھ گیا لوگ بعد میں کہتے رہے آپ کو پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے تھا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے تھا ادھر کوئی سیاسی بحث تھوڑی ہو رہی تھی ادھر کوئی پی ٹی آئی اور پی آئی پہلین کے درمیان جھگڑا تھوڑی ہو رہا تھا کہ میں صحیح یا غلط ثابت کروں ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالی نے آپ سب کو میں سے کچھ کو حق کی بات سمجھا دی ہے ہم تو اس لئے ازان دے رہے ہیں کہ اللہ ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں اگر تُنہیں عذاب بھیجنے ہے اگر تُنہیں قوم کو تباہ کرنے ہے اگر تکلیف ڈالنی ہے تو اللہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں تیرے آگے ہمیں اس میں شامل نہ کیجئے اور جو مانتا ہے ان سب کے لئے کھلی دعوت ہے وہ میں بار بار کہتا ہوں لوٹ سے لگی بھی ہے بونس ہے نہ کوئی ٹکٹ ہے ادھر آنے کا نہ کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں نہ کوئی چندہ ہے نہ کوئی خرچہ آتا ہے بلکہ جس کے پاس نہیں ہوتے اللہ اس کو دے بھی دیتا ہے کچھ نہ کچھ تو اس لئے وہ تو کوئی نہیں لوٹ سے لگی بھی آئیں سارے ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں نہیں مجھے نہیں پتا نہ مجھے پتا ہے کہ کب صورتحال بنے گی کب آرمی چیف کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہ آرمی چیف ہوگا کوئی اور ہوگا نہ مجھے پتا ہے نہ میرا غرض ہے آرمی چیف یہ والا مانتا ہے یہ مانجے کوئی اور اللہ نے لانا ہے وہ مان لے مجھے کیا سے مارا تو کام ہے صرف لوگوں کو بتانا بات پہنچانا خوراسان سے کالیج انڈے نکلنے کا ذکر آتا ہے تو لیکن اس میں من قبلی خوراسان حدیث میں آئے من قاف با لام خوراسان کی جانب سے جانب سے لیکن قاسم بھئی کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے خواب میں اور فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ خوراسان سے رسول اللہ نے خود کلیر کیا اپنی حدیث رسول اللہ نے خود بتایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ خوراسان سے پہلے کی جگہ سے تو اس کا مطلب یہ وہاں کہ وہ جو حدیث کی الفاظ کتابوں میں لکھے میں اس پر عراب غلط ہیں قبلی خوراسان نہیں ہے قبلی خوراسان ہے خوراسان سے پہلے کی سرزمین تو اگر آپ کو ایران یہ سارا اس ایریا سے آپ کو دیکھنا پڑے نا افغانستان تو سمندری رستہ تو یہی بنتا ہے افغانستان کے ساتھ تو کوئی سمندر نہیں لگتا ٹھیک ہے تو یہ جو بھیرہ عرب والا ہند کی سرزمین والا کیا کہتے ہیں رستہ ہوگا روٹ یقیناً وہ یہ پاکستان اور ادھر تب ہی تو وہ محمد بن قاسم ادھر دیبل میں کراچی میں لینڈ ہوا تھا نا تو رستہ یہی بنتا ہوگا تو اس حساب سے قبلی خوراسان یہی سرزمین بنتی ہے ٹھیک ہے اور خوراسان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ خوراسان بھی تو یہ ٹک ٹک تو آ جاتا ہے نا یہ پتھانوں کی ساری سرزمین یہی تو ہے خوراسان تو یہ آدھا تو ویسے بھی پاکستان میں واللہ وعالم تب بھی یہی بنتا ہے تب بھی یہ مغرب ہو گئی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد ببارک وسلم علیک